موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کیا اون لائن پیمنٹ میں کیش پیک جو آتا ہے اس کا کیا حکم ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لے سکتے ہیں مال موبا ہے کوئی حرج نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کیا عورتوں کو چالیس دن کے بعد ہی غسل کرنا ہوتا ہے یا پھر بلیڈنگ بند ہونے کے بعد غسل کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لوگوں میں عوام میں مشہور ہے کہ چالیس دن تک وہ غسل نہیں کر سکتی اور چالیس دن تک اس کو ناپاک مانا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جب خون بند ہو جائے تو اس کے بعد وہ غسل کرے اور نمازیں وغیرہ وہی سے وہ شروع کر دے اس کے بعد اگر وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی تو گنہگار ہوں گی کیونکہ خون کے بند ہونے پر اس کا داروں بدار ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ خون جب بند ہوا ہے تو مثال کے طور پر میں تیس دن پر بند ہو گیا یا تیس دن پر بند ہو گیا تو وہی سے وہ غسل کر کے اپنا نمازیں پڑھنا وہ شروع کر دے گی یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چالیس دن سے زیادہ خون آ گیا ہے تو چالیس دن سے زیادہ اگر خون آیا ہے تو اس سے پہلے کی عادت دیکھی جائے گی مثال کے طور پر اس سے پہلے بھی بچہ پیدا ہوا تھا تو اس میں تیس دن تک خون آیا تھا تو تیس دن کا جو ہے نفاس مانا جائے گا اور اس کے بعد جو خون آیا ہے چالیس دن سے اوپر تک وہ استحاضہ کا ہوگا اور اس کی جو نمازیں ہوں گی وہ نمازیں دورانی پڑے گی بہرحال اصل حکم یہ ہے کہ داروں مدار خون کے بند ہونے پر جب خون بند ہو جائے گا تو اس پر غسل کرنا واجب ہے اور نمازیں وہاں سے پڑھنا ضروری ہوگا اسلام علیکم ورحمت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ناف کے بال صاف کرنے کی حد کتنی ہے اور اس طرح کے سوا اور کسی چیز سے صاف کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناف کے بال صاف کرنے کی حد یہی ہے کہ ناف کے نیچے سے اس کی شروعات ہوتی ہے ناف کے نیچے سے لے کر پھر خسلتیں ان پر بھی جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کرنا اسی میں شامل ہے اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں پیچھے کی جانب جو بال ہوں گے ان کو بھی صاف کرنا اسی میں شامل ہے اور پھر جو دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اس سورے کے علاوہ کسی دوسرے چیز کے ذریعے سے جیسے کوئی کریم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں تو کریم کے ذریعے بھی اس بال کو دور کسے جیسے کہ کتابوں کے اندر چونے کا ذکر ہے کہ چونے یا ہڈتال وغیرہ کے ذریعے جن سے بال ختم ہو جاتے ہیں تو ان سے بھی بالوں کو صاف کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی